نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہندی پورانک کتھائیں چینل کی اس فریش اور نئی ویڈیو میں بھارت کو یوں ہی تیوہاروں کا دیش نہیں کہا جاتا ہے بھارت میں وار سے زیادہ تو تیوہار ہوتے ہیں ہریالی اماوسیہ سے ہی تیوہاروں کا تاتا لگا رہتا ہے ابھی کرشن جنماشمی کے بعد ہریالی تیج اور ہریالی تیج کے اگلے دن گنیش چطورتی کا تیوہار منایا جائے گا آج کے اس ویڈیو میں مہارشتر کے پرسدھ تیوہار گنیش چطورتی کے بارے میں سمپورن جانکاری دینے والے ہے مہارشتر میں گنیش جی کو برپا کہتے ہیں لیکن آج یہ تیوہار مہارشتر کے ساتھ ساتھ پورا بھارت حرش اولاس کے ساتھ مناتا ہے یہی نہیں بھارت کے ساتھ ساتھ اب تو ودیش میں بھی یہ تیوہار دھومدھام سے منایا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم گنیش چطورتی کی پوجہ ودھی کے ساتھ ساتھ گنیش جی چطورتھی کا شب مہورت کیا ہے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے جیسا کہ گنش چطورتھی تیوہار سے ہی ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ گنش چطورتھی کا تیوہار بھگوان گنش جی کو سمرپت ہے گنش چطورتھی کا تیوہار بھادرپد ماہ کے شکل پکش میں آنے والی چطورتھی تیتھی کو منایا جاتا ہے اس دن گر گنش جی کی ستھاپنا کی جاتی ہے کچھ لوگ ڈیڑھ دن تین دن پانچ سات یا گیارہ دن کے لیے گنش جی کی ستھاپنا کرتے ہیں تو آپ چاہے کتنے بھی دن کے لیے ستھاپنا کر رہے ہو گنش جی کی جو ستھاپنا ودھی ہے اس کی ودھی ایک جیسی ہی رہتی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ گنش چطورتھی کے دن ہمیں گنش جی کی ستھاپنا اور ان کی پوجہ کیسے کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ گنش چطورتھی کیوں منائی جاتی ہے پورانک کتھا انسار بھادرپد شکل پکش کی چطورتھی تیتھی کے دن گنش جی کا مدھیاہن میں جنم ہوا تھا اس لیے گنش جی کی مورتی کی ستھاپنا بھی مدھیاہن ویاپینی تیتھی میں ہی کیا جاتا ہے مدھیاہن ویاپینی مطلب دوپہر کے سمیے میں گنش جی کی مورتی کی ستھاپنا کریں تو گنش چطورتھی کے دن دوپہر کا مہورت شریشت ہے گنش چطورتھی کے دن آپ کو اپنے پریوار سہت صبح جلدی اٹھ کر سنان آدھی کر کے بھگوان گنش جی کی مورتی لے کر کے آنا ہے اور اس دن آپ سبھی پریوار سہت لال وستر دھارن کریں کیونکہ گنش جی کو لال رنگ اتی پریہ ہے جب ان کو گھر لے کے آئے تب ان کی آنکھوں میں لال کپڑا ضرور باندھ دینا ہے آپ کے پریوار سہت گنش جی کا سواگت خوب دھمدھام سے گاجے باجے کے ساتھ کرنا ہے گھر میں پرویش کرتے سمیں پشپوں کی ورشہ کریں اور گنش جی کا جیکارے لگاتے رہے گنش چطورتھی کے دن سب سے پہلے تو جس جگہ پر بھی آپ ستھاپنا کریں گے اس جگہ کو اچھے سے ساف کر کے گنگاجل چھڑکے بھگوان گنش کی مورتی کی ستھاپنا کے لیے جہاں منڈب بنا ہو وہاں پر پہلے سواستک بنائیں اس کے بعد پشپ اور چاول کی سواستک پر ورشہ کریں پھر چوکی لگانا ہے چوکی پر لال رنگ کا کپڑا بچھانا ہی گنش جی کی ستھاپنا کرنے کے لیے اس چوکی پر چاولوں کا آسن دینا ہے تو تھوڑے سے چاول چوکی پر رکھنا ہی ان چاولوں کے اوپر گنش جی کی جو نئی مورتی لے کر آئے ہیں ان کو چوکی پر وراجت کر دینا ہے لیکن اس بات کا وشیش دھیان رکھیں کہ بھگوان گنش جی کی مورتی اتر دشا میں ہونی چاہیے بھگوان گنش جی کا واس اتر دشا میں ہی مانا جاتا ہے یہاں پر ہم نے گنش جی کو وراج مان کر دیا اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے گھر کے مندر میں جو ہمارے چھوٹے سے گنش جی ہوتے ہیں ان کو بھی وراج مان کرنا ہے اور گنش جی کے ساتھ میں وردی ماتا اور صدی ماتا کو یہاں پر سپاری کے روپ میں وراج مان کریں تو پہلے تھوڑے سے چاول کا دیں اس کے بعد سپاری کے روپ میں ردھماتہ صدھ ماتہ کو بھی وراج مان کریں اب آپ کو کلش کی ستھاپنا کرنی ہے تو کلش کی ستھاپنا کرنے کے لیے چاول کی دھیری لگا لیں آپ چاول کی دھیری لگا کر کلش کی ستھاپنا کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ایک جل سے بھرا ہوا کلش رکھیں تامبے یا پیتل کا کلش لینا ہے اس میں سپاری حلدی سے کا تھوڑے چاول اور ڈبا یہ پانچ چیزیں ڈال لیں گے اگر آپ کے پاس ثابت حلدی نہیں ہے تو آپ حلدی پاودر بھی لے سکتے ہیں پانچ چیزیں ڈالنے کے بعد پھر آم کے پتے اس میں لگا دیں گے آم کے پتوں پر آپ تلک ضرور کر لیجئے گا پانچ سات نو کتنے بھی پتے آپ آم کے لگا سکتے ناریل پر آپ علاوہ باندھ لیجئے اور ناریل کو تلک کر لیجئے اگر آپ سیدھا ناریل رکھ رہے ہیں تو ناریل کا مکھ اوپر کی طرف ہونا چاہیے اور اگر آپ لیتا ہوئے ناریل رکھ رہے ہیں تو ناریل کا جو مکھ ہے وہ آپ کی طرف یعنی کی جو پوجہ کر رہے ہیں ان کی طرف ہونا چاہیے گنیش جی کی ستھاپنا کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر بڑی شردہ بھاو سے من سے پرارتنا کریں کی ہے گنیش جی مہاراج آج سے آپ کو اتنے دن کے لیے اپنے گھر میں ستھاپنا کر رہے ہیں آپ میری پوجہ کو سویکار کریں اور اگر کوئی گلتی رہ جاتی ہے تو مجھے کشما کریں اس طرح سے سنکلپ کرنے کے بعد پھر ہم پوجہ شروع کریں گے تو پوجہ میں سب سے پہلے گنیش جی کے جل کے چھینٹے لگا کر سبھی کو بھاو روپ میں سنان کرا دیں گے گنیش جی کے بعد ماتا ردھی صدی کو بھی بھاو روپ میں سنان کرانے کے بعد پھر دیسی گھی کا دیپک جلا آئیں گے آپ دیسی گھی کا یا تل کے تیل کا دیپک جلا سکتے ہیں وسترکے کے روپ میں جنیو اور کلاوہ سمرپت کر دیں گے اگر آپ کے پاس سفید جنیو ہے تو تھوڑا سا چندن یا حلدی آپ اس پر ضرور لگا دیجئے گا اب ہم گنیش جی کو جنیو سمرپت کریں گے جنیو سمرپت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وستر سوروپ کلاوہ بھی سمرپت کرنا ہے ساتھ میں ہی جو ردھی اور صدی مارتا ہے انہیں بھی ہم وستر کے روپ میں کلاوہ سمرپت کر دیں گے تو سپاری کے روپ میں جو ردھی صدی ماتا ہم نے ستھاپت کی تھی ان کو بھی ہم وستر کے روپ میں کلاوہ ارپت کر دیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہم نے کلش لیا ہے کلش پر ہم نے پہلے ہی ناریل پر کلاوہ لیا ہے اب اتر سمرپت کریں گے اور اتر کے بعد سبھی کو تلک کر دیں گے تو پہلے ہم رولی سے تلک کریں گے اس کے بعد چندن سے تلک کر دیں گے اور گنیش جی کے ساتھ ساتھ ردھی صدی ماتا کو بھی تلک کریں گے تلک کرتے سمیں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ مورتیاں ہلنے نہیں چاہیے بہت ساودھانی سے ہم تلک کریں گے کیونکہ ایک بار ستھاپنا کے بعد پھر مورتیوں کو ہلایا نہیں جاتا ہے کلش پر بھی سواستک بنا دینا ہے اب ہم سبھی کو چاول سمرپت کریں گے تو پوجہ میں جب بھی چاول لیتے ہیں سابط چاول لیتے ہیں ٹوٹے ہوئے چاول نہیں ہونے چاہیے تو چاول سمرپت کر دیں گے دیے کو بھی ہمیں تلک کرنا ہے ڈیے کا بھی پوجن کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم پھول سمرپت کریں گے تو لال رنگ کے پھول مل جائے بہت اچھی بات ہے لال رنگ کے نہ ملے تو جو پھول ملے وہ سمرپت کر دیجئے گا پھر ہم دروہ سمرپت کریں گے اتنے دن کی بھی آپ نے ستھاپنا کی ہے روز آپ کو نئی ڈبا لے کر آنی ہے دروہ ضرور سمرپت کرنی ہے کیونکہ دروہ گنیش جی کو اتی پریہ ہے اس کے بعد بھوگ کے لیے ہمیں ناریل اور گڑھ سمرپت کرنا ہے تو ناریل کو آدھا کٹ لیں گے اس کے اندر گود بھر دیں گے اور یہ پورے جتنے دن کی آپ نے تھا نہ کی ہے اتنے دن تک یہ ناریل گنیش جی کے پاس ہی رکھا رہے گا تو گڑھ اور ناریل کا بھوگ ہمیں ضرور ضرور سمرپت کرنا ہے اس کے بعد ہم پان کا بھوگ سمرپت کریں گے میٹھا پان مل جائے تو بہت اچھی بات ہے آپ میٹھا پان سمرپت کیجئے گا میٹھا پان نہ ملے تو پان کے پتے کے اوپر سپاری لونگ الائچی اور پتہ سا یعنی کی میٹھا رکھ کے بھی سمرپت کر سکتے ہیں اس کے بعد بھوگ کے لیے آپ مودک سمرپت کرنا ہے کیونکہ گنیش جی کو مودک اتی پریہ ہے مودک نہ ملے تو لڈو برفی کوئی بھی بھوگ آپ بنا کر یا بازار سے لا کر سمرپت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم رتو فل سمرپت کر دیں گے رتو فل میں ہو سکے تو آپ ضرور سمرپت کیجئے گا پانچ میں وے کا بھوگ لگائیں گے بھوگ لگانے کے بعد پھر دھوب دیپ دکھا کر بہت ہی پریم پوروک گنیش جی کی آرتی کریں گے آپ چاہے تو آپ کپور سے آرتی کر سکتے ہیں یا جو دیا آپ نے جلایا ہے آپ اس سے بھی آرتی کر سکتے ہیں بہت پریم پوروک گنیش جی کی آرتی کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر پوجہ میں رہی کمیوں کے لیے کشما پرارتنا کریں گے اور اپنی منوکامناوں کو پورن کرنے کے لیے گنیش جی سے پرارتنا کریں گے اس طرح سے گنیش چطورتی کے دن صبح ہمیں ستھاپنا کرنی ہے اور پوجہ کرنی ہے پوجہ کے بعد جو جل کا لوٹا ہے وہ سوریہ دیوتا کو ارگے دے دیں گے صبح کی پوجہ کے بعد روزانہ شام شام کے سمیے بھی ہمیں پوجہ ضرور کرنی ہے دیا جلانا ہے بھگوان کو بھوگ لگانا ہے اور آرتی کرنی ہے تو شام کے سمیے پر بھی آپ بھوگ آرتی ضرور ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی جو ناریل اور گڑ کا بھوگ ہے یہ پورا دس دن یہی رکھا رہے گا جتنے دن کی ستھاپنا ہے یہ رکھا رہے گا باقی پان اور جو بھی آپ نے مٹھائی اور فل چڑھائیں ہیں یہ پوجہ کے بعد آپ سبھی میں باٹ سکتے ہیں بھوگ کو سارا دن نہیں رکھے رہنے دینا ہے صرف ناریل اور گڑ کو ہی رکھے رہنے دینا ہے باقی جو بھوگ ہے وہ سبھی گھر کے سبھی صدسیوں میں اور سبھی پریوار جنوں میں آپ باٹ دیجئے گا تو اس طرح سے ہمیں پوجہ کرنی ہے تو یا تھی گنیش چطورتھی کی سمپورن پوجہ ودھی آشا کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اپیوگی ہوگی آپ سبھی کومنٹ میں گنپتی بپا موریا ضرور لکھیں اور ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ گجانن گنیش جی مہاراج آپ کے جیون کے سبھی وگنہرلے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ